رشتک راشی والوں لیکن دوست آپ یقین مانیے کھانے کو ہمارے پاس کوئی شبد نہیں ہے اتنی بڑی گھٹنا ہونے والی ہے کہ یہ گھٹنا آج تک نہیں ہوا تھا جی ہاں پیارے دوستوں پربو شری رام کا ایسا آدیش آپ سبھی کے جیونکال میں پہلی بار آیا ہے اور ہمیں یہ باتیں گرہ گوچر کے آدھار پر ہی ان کے سنکیت کے آدھار پر ہی چل رہی ہیں انترکش میں ستھت سبھی گرہوں نے یہ سنکیت دیا ہے کہ ہر سمیں آپ سبھی کی کنڈلی میں بہت بڑا مہان سہیوگ بننے جا رہا ہے جس میں منگل کی استطی سب سے زیادہ پرباوشالی رہنے والا ہے جی ہاں پیارے دوستوں اور اس کے ساتھ ساتھ شکر اور بدھ آپ کے لیے لاب کے دوارہ کھولیں گے پرنتو یہ سمیں آپ کو کچھ مہتوپورن باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا اور پیارے دوستوں اس جیوتش کاری اکرم کو آج آپ کو شروع سے لے کر انت تک دھیان سے دیکھنا ہے پیارے دوستوں آپ یقین مانیے آپ سبھی کا جیون ایسا بدلے گا کہ آپ نے تو کیا پورے سماج نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہوگا کہ آپ کا جیون اتنا جلدی چمک جائے گا جی ہاں پیارے دوستوں جیوتش کاری اکرم کو شروع کرتے ہیں سرب پرثم جتنے بھی پربوشری رام کے سچے بھکت ہیں جیوتش کاری اکرم کو ایک پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں سچے من سچے ہردہ بھاو سے جائے شری رام اپنے من سے لکھ دیجئے گا جتنا آپ کی اچھا ہو اور پیارے دوستوں آپ یقین مانیے آپ کی بھی من کی اچھائیں پربوشری رام پورے کر دیں گے جتنے آپ کے اندر کی اچھائیں ہیں جی ہاں پیارے دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ پیارے دوستوں آج شام سے آپ کے جیون میں جو گرہ گوچر بننے جا رہا ہے ان کا ویاپک پربھاو آپ کے سبھی کشیتروں پر پڑھنے والا ہے چاہے وہاں آپ کا لولائف کا چطر پاریوارک جیون کا کشیتر شکشہ کا کشیتر بزنس ویاپار کا کشیتر یا پھر ان سبھی سطروں پر آپ کو ان کا شبھ اور شبھ پرنام ملنے والا ہے لیکن جو لوگ آج کے اس جوتش کارکرم کو دھیان سے دیکھئے گا اور جوتش کارکرم میں بتائیں گے باتوں کو سمجھ لے گا وہ تو مالا مال ہو جائے گا اسے بھگوان پربو شری رام جی کا آشیرواد پرابت ہوگا اور گرہ گوچر کا جو بدلاو ہے ان کا بھی لاب اٹھا پائیں گے گھروں کا پورا پورا فائدہ انہیں مل جائے گا جی ہاں پیارے دوستوں ہم آپ سبھی کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ جیسے پیارے دوستوں ہم کچھ پانے کے لیے بہت محنت کرتے وہیں دوسری اور بھگوان بھی کہتے ہیں کہ تم جتنا محنت کر رہے ہو جتنا سنگھرش کر رہے ہو وہ تمہارے لیے صحیح ہے لیکن تم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جن پر تم بھروسہ کرتے آ رہے ہو وہ کتنا بڑا غدار ہے اور کتنا بڑا دھوکے باز ہے اس لیے پیارے دوستوں اب آپ کو سنبھالنا ہوگا کچھ ایسے کاریہ ہے جنہیں اب آپ کو نہیں کرنے ہوں گے آپ نے کچھ ایسی غلطیاں کر ڈالی ہیں جن کی سزا اب تک آپ بھگت رہے ہیں جی ہاں پیارے دوستوں یا یوں کہیں کہ جانے انجانے آپ سے کچھ ایسے کرم ہو گئے ہیں جن کی سزائیں آپ اب تک بھگت رہے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چل رہا ہے جی ہاں پیارے دوستوں اس میں ڈرانے والی بات یہ ہے کہ اب تک آپ کو احساس بھی نہیں ہے کہ آپ کن گلتیوں کو لگاتار دوہراتے جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آج بھی آپ ان گلتیوں کو کرتے چلے جا رہے ہو جس کی وجہ سے ہر ایک شب گھڑی آپ کے پاس آ کر بھی واپس لوٹ جاتا ہے آپ کو اس کا لاکھ پرابت نہیں ہو پا رہا اور آپ بس من ہی من یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے کون سی گلتی کر دی جس کی سزا مجھے ابھی تک مل رہی ہے کیوں میرا ادھار نہیں ہو رہا کیوں میں جیون بھر سمسیاؤں سے گرسیت ہوں پریشانیوں سے گرسیت آؤں گا اور کامیابی اور سفلتا کے لیے تڑپ رہا ہوں دھن سمپتی نے موہ کیوں موڑ رکھا ہے روپے پیسے کی تنگی ہر سمیں کیوں بنی رہتی ہے تو پیارے دوستوں اب آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے آج کے اس جیوتش کارکرم میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جیوتش شاستر کے انصار کونسی ایسی پانچ چیزیں ہیں جنہیں کسی کو دن اس کے لیے سخت منع کیا گیا ہے جی ہاں پیارے دوستوں جہاں کسی کی مدد کرنا کسی کو کچھ دینا سہائتہ پہنچانا ایک اچھا کرم مانا گیا ہے وہیں کچھ چیزوں کو دینے سے سخت منع بھی کیا گیا ہے کیونکہ جب ہم ان چیزوں کو دوسروں کو دے دیتے ہیں اصل میں ہم دوسروں کی کامیابی کا مارگ کھول دیتے ہیں اور اپنی طرف آنے والی سکاراتمک اورجاؤں کا مکھ دوسروں کی طرف موڑ دیتے ہیں جس کا لاب پھر انہیں پراپت ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم جہاں کے تہاں کھڑے رہ جاتے ہیں ہمارے اچھے گرہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کی پھر ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں جی ہاں پیارے دوستوں تو یہ جوتش کاریکرم آپ کے جیون کے لیے بے حد آوشک ہے جوتش کاریکرم میں شروع سے لے کر انت تک بنی رہے اس جوتش کاریکرم کا گیارہ بھاگ آپ کو دیکھنا بہت آوشک ہے ورنہ آپ اپنے جیون میں اس اونچائی تک کبھی نہیں پہنچ سکتے یا اس جیون کو کبھی پرابط نہیں کر سکتے جو آپ نے اپنے من میں سوچ رکھا ہے جی ہاں پیارے دوستوں ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی بھاوک انسان ہیں آپ دل سے سوچتے ہیں آپ کسی کی مدد کرتے سمجھ دماغ نہیں لگاتے ہیں آپ کی جیب میں جو کچھ پڑھا ہو آپ کی کشمتاؤں میں جتنی بھی سامرت میں جتنی پیپل ہے اس سب کا اپیوک کر کے آپ دوسروں کی مدد کر دیتے ہیں دوسروں کے چہرے پر مسکراہت دیکھ کر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے آپ کی راشی کی یہی تو ایک بہت سندر خوبی ہے کہ آپ دل کھول کر دوسروں کی مدد کرتی ہیں بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں چاہے آدھی رات کو ہی کوئی آپ کو مدد کے لیے آواز لگائے آپ ترنت حاضر ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے لوگ آپ کا بہت سممان بھی کرتے ہیں سماج میں آپ کا ایک وشیش کب ہے ایک وشیش ستھتی پوزیشن ہے ایک وشیش ہوتا ہے پیارے دوستوں یہ بات الگ ہے کہ آپ اندر ہی اندر کتنی پریشان ہیں اپنی سمسیاؤں سے کتنا جونج رہے ہیں اس بات کی بھنک باہر لوگوں کو نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کا اثر بھی باہر کے لوگوں پر ہے تو لوگ آپ کو ایک وشیش ویکتتو کے طور پر ہی سماج میں سممان دیتے ہیں اور آپ کو بھی ہم یہ صلاح دیں گے کہ آپ اپنے دل کی باتوں کو لوگوں کے سامنے اتنی جلدی ظاہر نہ کیا کریں آپ بھاوناوں میں بہ کر کبھی کبھی یہی غلطی دہرا جاتی ہیں پھر آپ کو بہت جلدی اس بات کا احساس بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے سامنے والے کو ضرورت سے زیادہ بتا دیا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے تو آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ آپ کو سترک رہنے کی آوشکتہ ہے آپ کو ضرورت سے زیادہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے اور کسی کو کچھ بتانا نہیں ہے تو یہ تو ہوگی آپ کے ساماجک ستر کی بات اب ہم آپ سے بات کریں گے کہ جوتش شاستر نے کن چیزوں کو دوسروں کو دینے سے سخت منع کیا ہے نہ بولا ہے تو جوتش کاری کرم کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے چاہیں گے کہ پورے بھکتی بھاو کے ساتھ کمنٹ میں جائمان سیتا اوشی لکھیں ماتا سیتا آپ کا کلیان کریں گے پیارے دوستوں ہم کافی لمبے سمیسے یہ دیش میں چلی آ رہی ہیں کہ آپ کی راشی کے جاتکوں کی پیڑا ہے کافی لمبے سمیسے لگاتار بنی ہوئی ہے ایک سکھ کا پھل دیکھنے کو ملتا ہے تو پچاس دکھ کی گھڑی انتظار کرتی رہتی ہے اس سکھ کے پھل کا آنند ابھی سماپت بھی نہیں ہو پاتا ہے کہ دکھ کی گھڑی آ شروع ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی چنتہ کوئی نہ کوئی پریشانی ہمیشہ گری رکھتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیون جیسے پریشانیوں کا ایک سمندر بن گیا ہے لیکن پیارے دوستوں اب سمیہ آ رہا ہے جب سویم بھگوان بھولے ناتھ نے آپ کے لیے کچھ اچھی گھڑیاں کچھ اچھے پھل چن لیے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو بھی برابر پریاس کرنے کی آوشکتہ رہے گی آپ کو بھی پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہوں گے ان گلتیوں کو کبھی بھی نہیں دوہرانا ہوگا آپ نے جانے انجانے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی روپ میں کیا ہے پیارے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے آس پاس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں چاہے ہماری گھڑی ہو جائے ہمارا پرسوں ہمارا واہن ہو ہمارے دھرم شاستر کے انسار انہیں کسی نہ کسی روپ میں سممان پرابت ہے انہیں پوجہ اوشی جاتا ہے یہاں تک ہمارے گھر میں اپیوگ ہونے والی جھاڑو کو بھی ہم لکشمی کا سوروپ مانتے ہیں اس سے پیر نہیں لگاتے ہیں ایسا ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی اپنی خاص اورجہ ہوتی ہے اور وہ اورجہ تو یدی ہم ان کو رجھاؤ کا صحیح لاب لینا سیکھ جائیں تو ہمارا جیون بڑا ہی سندر اور سگم ہو جاتا ہے پیارے دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی امیر آدمی اپنا گھر تک بنواتا ہے تو اس گھر کو واسطو کے انسار ہی ڈیزائن کرواتا ہے ایسے ہی بینا سوچے سمجھے نہیں بنوالیتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی آدمی جب امیر بنتا ہے جب اونچائیوں پر چڑھتا ہے تو وہ محنت اور پریاس تو کرتا ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کئی ایسی چھپے ہوئے اپائے بھی کرتا رہتا ہے جن کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہوتی پیارے دوستوں یاد رکھنا کہ محنت تو ہر انسان کرتا ہے لیکن کامیابی ہر انسان کے قدم نہیں چنتی ہے کامیابی تو اس خاص انسان کے پاس جاتی ہے جو ہر ایک پرکار سے اتتم ہوتا ہے سروتتم ہوتا ہے تو آپ کو بھی ان چھپے ہوئے رہسیوں کی سمپورن جانکاری لے لینی ہوگی جس سے آپ کے جیون میں بھی اب کوئی بادھا اتپن نہ ہو آپ آگے نرنتر بڑھتے چلے جائیں اور ہم اس میں آپ کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں چاہیں گے کہ یدی آپ ہمارے جوتش کاریکرم دیکھ کر ذرا بھی لاب پرابت ہوتا ہے ایک پرسنٹ بھی آپ کے جیون میں اسی پرکار کی سہائتہ ہوتی ہے اسی پرکار کا بدلہ آتا ہے تو ہمارا پنی کا گھڑا بھر جائے گا اور ماں سیتا کے ہماری بھکتی سفل ہو جائے گی پیارے دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہوں گا اپنی زیوتش کاریکرم ٹاپک کو شروعات کرتے ہیں تو پیارے دوستوں بہت سے لوگ ہم سے ہمارا نمبر مانگتے رہتے ہیں ہم کسی کو بھی کمنٹ باکس میں اپنا نمبر نہیں دیتے ہیں آپ کو ہمارے جیوتش کاریک رمز کے کمنٹ باکس میں کسی پرکار کا موبائل نمبر یا کوئی ایڈریس دیکھنے کو مل جاتا ہے تو وہ پھیک ہے وہ ہمارا نمبر نہیں ہے یدی ہم کسی سے سمپرک کرنا چاہیں گے تو وہ کیول کمنٹ باکس ہے یا پھر آپ ہماری ای میل آئی ڈی پر ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں لیکن ہماری سیوائیں نسوارت ہیں ہم آپ سے ایک بھی روپیہ چارج نہیں کریں ہم نسوارت روپ سے آپ کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو دھوکے باجوں سے سترک رہیں سا دھان رہیں اور کسی کو نہیں دینی ہے چاہے کوئی کتنی ہی چیز کیوں نہ کریں چاہے آج کتنی ہی کیوں نہ بگڑ جائے اسی کرم میں پیارے دوستوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بدھ گرہ کی پیارے دوستوں ایک ایسا گرہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کو سب سے کم جانکاری ہے لوگ تمام طریقے کے اپائے تمام گرہوں کی شکتی بڑھانے کے لیے کرتے رہتے ہیں لیکن خود کی شکتی کو بڑھانے کے اپائے لوگ بہت ہی کم کرتے ہیں شاید اسی وجہ سے ان کے جیون میں دھن کو لے کر سمسی ائیں کبھی سمابت نہیں ہوتی ہیں شروعات میں ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو بدھو سے جڑی ہوئی چیز ہے کسی کو بھی دان نہیں کرنی ہے اور وہ چیزیں کون سی ہے ہر رنگ کی چیزیں ہرے رنگ کا کوئی بھی کپڑا ہرے رنگ کا کوئی بھی اپہار ہرے رنگ کی کوئی بھی مٹھائی یا ہرے رنگ کوئی بھی کھانے پینے کا سامان یعنی ہرے رنگ کی کوئی بھی چیز آپ کو کسی کو بھی دان نہیں کرنی ہے ہرہ رنگ کس کا پرتیق ہوتا ہے جی ہاں پیارے دوستوں اور بدھ کے دیوتا گن پتی ہیں تو آپ کو گنیش جی کی مورتی بھی کسی کو دان نہیں کرنی ہے بھولے سے بھی کسی کو گنیش جی کا فوٹو یہ گنیش جی کی مورتی نہیں دے چاہے کچھ بھی ہو جائے جی ہاں پیارے دوستوں تو آپ کو یہ سافدھانی رکھنی ہے اب آپ یاد کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ نے کی ہرے رنگ کی چیزیں کسی کو کبھی دان کی ہے یدی ہے تو کمنٹ باکس میں اوش لکھنا پیارے دوستوں دوسری چیز ہے کوئی بھی میٹھا کھانے پینے کا سامان یعنی کوئی میٹھائی ورکش اور جھاڑو اور روپے پیسے بینا کسی کارن کسی کو روپے پیسے نہ دینا کیونکہ پیسے سویم لکشمی کا روپ ہے جو بھی اور چیزیں میں نے بتائے ہیں وہ سب بھی سویم ماتا لکشمی کے پرتیق ہیں جب آپ کے گھر میں لکشمی جی کے آنے کی مہادشہ بنتی ہے جو کی اب بن رہی ہے جی ہاں کہ آپ نے اپنے گھر میں آنے والی اس سکاراتمک اُرجا کا مکھ دوسرے کی اور موڑ دیا ہے تو آپ کو ماتا لکشمی سے جڑی ہوئی چیزیں کسی کو دان نہیں کرنی ہے آنولے کا ورکش تو بھول کر بھی کسی کو دان نہیں کرنا ہے وہ سویم ماتا لکشمی کا پرتیق ہوتا ہے تو پیارے دوستوں امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے جوتش کاری کرم میں بتائیے کہ جانکاری آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہوگی اب ہم بات کریں گے تیسری چیز پیارے دوستوں اپنی استعمال کی ہوئی چیزیں کبھی کسی کو دان نہیں کرنی چاہیے یدی آپ دیوی رہے ہیں تو مدد سروب دیں لیکن ہم تو آپ سے یہی کہیں کہ آپ کسی کو نہ دیں جیسے آپ کی استعمال کیے ہوئے کپڑے لگتے پھٹے پرانے کپڑے تو بھول کر بھی کسی کو نہیں دینی چاہیے تو آپ کے استعمال کیے ہوئے کپڑے جھوٹے یا پھر کوئی اور سامان اور یہی ستھتی بنتی ہے بھوجن کے ماملے میں پیارے دوستوں ویسے تو انی دان دنیا کا سب سے بڑا دان کہا جاتا ہے مہا دان کہا جاتا ہے لیکن یدی آپ اپنے گھر کا بچا ہوا باسط مجھے جھوٹ ہی بھوجن یا اپنا کھایا ہوا جھوٹ بھوجن کسی کو دان کرتے ہیں تو آپ کیتو کی مہاد شاہ شکار ہو جاتے ہیں پھر آپ کے گھر سے چین اور سکون ہمیشہ کیریئر سماپت ہو جائے گا اور یہاں تک کی اس کا دوش پر بھاو آپ کی مانسک ستھی پر بھی دوستوں ویسے تو ہمارے دوار پر جب کبھی کوئی بھکھاری ہے بھکشا مانگنے والا آتا ہے تو ہم اسے آٹھا دان کر دیتے ہیں یا اناج کے ہوں وغیرہ بھی دان کر دیتے ہیں لیکن جوتش شاستر میں اناج کے دام کو منع کیا گیا ہے اناج کا دان اچت نہیں ہوتا ہے پیارے دوستوں اناج کو جیون اورجہ کا پرتیق مانا گیا ہے اور جواب اناج کو دان کر دیتے ہیں تو آپ کے گھر میں نشجت طور پر بیماریاں پرویش کر جاتی ہیں اور آپ کے گھر میں فضول خرچی آپ ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اب آپ کے خیال آ رہا ہوگا کہ لوگ تو اس کے وپریت ہے کھلے آم اناج دان کرتے ہیں آٹا دان کرتے ہیں ان کے گھر میں تو ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو پیارے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ پربھاو اور دش پربھاو آنشک بھی ہو سکتے ہیں اور شکتی ہے اور آپ کے گھر میں دھن دھانی اور سکھ سمرد آ جائے گی تو دیکھا پیارے دوستوں آپ نے کتنا عجیب اور چمتکاری ہے اناج کا دان پیارے دوستوں پانچ چیز ہے گھڑی جی ہاں پیارے دوستوں ہم جانے انجانے لوگوں کو گھڑی گفٹ کر دیتے ہیں آپ نے اکثر ایسا دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کسی کا جنم دن آیا یا کوئی وشیش افسر آیا اور اس نے گھڑی دان کر دی یہ گھڑی گفٹ کر دی پیارے دوستوں بھولے سے بھی کبھی کسی کو گھڑی گفٹ نہیں کرنی چاہیے گھڑی سمی کا پرتیق ہوتی ہے اور گھڑی ہمارا سمی ہوتا ہے جب ہم اس گھڑی کو اپنے ہاتھ میں پہنتے ہیں یا اسے خرید لیتے ہیں تو وہ ہمارے سمی کا سوچک ہو جاتی ہے جب ہم گھڑی کو کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں تو ہم اپنی اور آنے والی سکاراتمک اورجہ کو بھی دوسروں کی اور موڑ دیتے ہیں تو آپ کو گھڑی کو بھی بھول سے بھی کسی کو دان نہیں کرنا ہے اسی کے ساتھ دوستوں جیسے ہم نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں ہی کہا ہے کہ پرہ آپ کو لاب ملیں گے کون کون سے ساو دھانی آپ کو رکھنی ہے تو اگر آپ یہاں تک دیکھیں تو ویڈیو کو دھیان سے انت تک دیکھ لیجئے گا چل یہ بات کرتے ہیں شروعات کسرت سے کریں یہی وقت ہے جب آپ اپنے بارن میں اچھا محسوس کرنے کی شروعات کر سکتے ہیں اسے اپنی دن چریا میں شامل کریں اور نیمیت رکھنے کی کوشش کریں آج آپ آسانی سے پیسے اکٹھا کر سکتے ہیں لوگوں کو دیئے پرانے کرز واپس مل سکتے ہیں پریاست کرنے والے بھی پہلے ویقتی بنیں اور اس کا شرے لینے میں آگے رہیں اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکائیں اور کم مہتو پون وشیعوں کے لیے ادھک مہنت نہ کریں دوسروں کو اچھی نہ لگنے والی باتیں کہ کر ان کا دل نہ دکھائیں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھے سواستے کے لیے من کا صحت من رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اور کیول شاریرک سواستے کے لکشے کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو اسنتوشتی ہی ملے گی پھر بھی آپ سواستے کے لیے اپنے شریر سے اور ٹکڑی آشی ہی مہنت کروا رہے ہیں اس کے ستھان پر آرام کی کچھ تقنیقوں اور سانس سے کیے جانے والے ویائیاموں کا سہارا لیں اس سے آپ کو اپنی ورطمان سمسیہ نیند کی کمی میں بھی صدھار دکھائی دے گا آپ کے مشکل سمیہ میں آپ کے پریے نے آپ کو کافی پریرنہ اور آگے بڑھنے کی ہمت دی ہے اور آپ اس کے لیے ان کا کافی سممان بھی کرتے ہیں لیکن کسی وشیش پری ستھتیوں کی وجہ سے آپ دونوں کے بیچ گہلت فہمی آگئی ہے اور دوری کی یہ کھائی بڑھتی ہی جا رہی ہے ستھتی کو بلکل خراب ہونے سے پہلے ہی سمبھال لیں ایک اتکرشت افسر آپ کے لمبت کاریوں کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنی پسند کے گھر کے سوامت کو پانے کے لیے صحی سمی ہے اپنے گھر سے جڑی کسی اچھی خبر کے لیے تیار رہے نواز ستھان میں بدلاؤ سمبھو ہے یا نیا گھر خریدنے کی یوجنہ کو انتیم روپ دے سکتے ہیں اپنی سکاراتمک ارجا کا لاب اٹھائیں اگر آپ کچھ سمی سے اپنے گھر یا اس کے کسی حصے کو کنیا روپ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ سمی اس کے لیے بہت اچھا ہے آپ آج وشیش روپ سے شکتی شالی محسوس کر رہے ہیں گرہوں کی ستھتی میں بدلاؤ سے کچھ ایسی ستھتیاں بنی ہیں کہ آپ اوش وسنی مانسک شکتی کا انبھاو کر رہے ہیں اور کوئی بھی چنوٹی سویکار کرنے کے لیے تیار ہے یہ سمی اپنے شاریرک فٹنس کو لے کر بھی تھوڑا گمبیر ہونے کے لیے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس سمی آپ کے گمبیر ہونے سے سفلتا کی پوری سم بھاو نا ہے آپ کے لیے آج بھی اپنے پریتم کے قریب آنا مشکل رہے گا واسط میں آپ ان کے کافی قریب ہیں لیکن اپنی اپری پکوتہ کے چلتے آپ بھاو ناؤں کے بدلے میں الجے ہوئے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں شاری رکھ اور بھاو ناؤں دونوں ہی ستروں پر اور قریب آنے سے پہلے ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ اور جان لیں اس بھاو ناؤں گفتگو کے بعد آپ کے رشتے میں کافی مضبوطی آئے گی افساد اور کٹھنائیاں آج آپ کے کاری اس پر آنے کے سنکیت دے رہی ہے حالان کی اگر آپ نے اپنے پچھلے انبھو سے کچھ سیکھ لی ہے تو آپ کافی آسانی سے ان کا سامنا کرنے میں سکشم ہو جائیں گے اپنے عتید سے گیان لینا سمجھ کی آوش شکتہ ہے اس چیز کا صحیح سمجھ پر استعمال آپ کے کریئر کو کافی گتی دے سکتا ہے آپ کو اپنے نرنے جلدی لینے ہوں گے تاکہ وہ پر بھاوی رہے سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے پریشان ہی ہوں گے لیکن اس سے آپ کے من میں حل چل ضرور مجھ جائے گی اس سے آپ کے درشتی کون میں کہاسہ بدلاو بھی آ سکتا ہے اپنی بھاوناوں کو ویکت کرنے نہ گھبرائیں لیکن یہ سمیہ اپنے اس تھان پر دوسروں کی بھاونا مک مانگوں کو پراتھ مکتہ دینے کے لیے ادھک اپی 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 اپنے کھانے میں خوب سادھی سبزی ہری سبزیاں دودھ فل اور دودھ سے بنی چیزیں شامل کریں ایلرژی کی آشنکہ بھی بنی ہوئی ہے اور دھیان رکھیں کہ آپ ایلرژی کرنے والی سبھی چیزوں سے دور رہیں اپنی صحت اور صندرتہ کو بنائے رکھنے کے لیے شی بھوجن اور ایکسرسائز پر دھیان دینا بہت ضروری ہے آج آپ ایسے ساتھی سے مل سکتے ہیں جس کا آپ سپنا دیکھا کرتے تھے یہ ویکتی آپ ہی کی طرح دلچسپ اور ساحسی ہوگا آپ کچھ سمی سے اس طرح کے ویکتی سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے پریم کی چنگاریاں آپ میں رہیں گی اور آپ اس ویکتی کے بارے میں سوچ تے رہیں گے اس ویکتی کو دھیمے سے اپنی پریم روپی بھاونائیں ویکت کرنا نہ بھولے آج اترار دھمیں ایک ویاپارک یاترہ آپ کو کرنی پڑی ڈی ڈی اچ سکتی ہے یہ بہت دھک ویویق کو برہانے کے لیے ایک مہان افسر ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو بوجل محسوس کر رہے ہیں تو پورواد میں افکاش لے کر اپنے آپ کو تیار کرے کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو اوروں کے سامنے پرستط کریں گے گرہوں کی استhtit کچھ ایسی بن رہی ہے کہ آپ کو صدھار کرنے ایوام سوست ہونے کا وشیش افسر ملنے والا ہے آپ بھوت کال میں کی ہوئی اپنی کسی غلطی کو سویکار کر لیں گے اور سامنے والے کو سنتشت کرنے میں کامیاب رہیں گے ایسا کر کے آپ اپنے دل سے کافی بدھہ بوجھ اتار پائیں گے کئی ساری وشیش گھٹنائیں اور آفیس کی پارٹیز آپ کے پانچن کو خراب کر سکتی ہیں اور پھر آپ کو اپنے آس پاس فٹ اور سوست لوگوں کو دیکھ کر ارشی ہوگی اپنے اندر نکارات مکتانہ آنے دیں خود کو یہ وشواز دلائیں کہ آپ خود بھی نیمت ورکاوٹ کر ایسی ہی صحت حاصل کر سکتے ہیں پیٹھائیوں اور تیلیہ کھانے کی ماترہ کو کم کر کے آپ اپنی صحت کو بگردانے سے بچا سکتے ہیں آپ اپنے پریم سے سمبھندت رشتوں میں کڑی ڈی ڈی واہٹ اور جٹلتائیں تلاش سکتے ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنے ساتھی پر وشواس کرنے میں اسمرت محسوس کر سکتے ہیں اور اپنے رشتے کو توڑنے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں حالان کی سمبھاونہ ہے کہ اپنے ساتھی کے بجائے مددے آپ میں ہی نیحت ہے اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے وشلے شناطمک طور پر ضرور سوچے آپ کچھ سمیہ سے ایک بدلاؤ پر وچار کر رہے ہیں آج آپ ایک ایسے افسر کو دیکھیں گے جو آپ کو آکرشت کرے گا سکری رہے اور نیرنے لے آپ کو ایک ساکشات کار کال بھی مل سکتی ہے آپ کے آتما وشواس اور وشای گیان کے ساتھ ایک ساکشات کار کو اٹیرن کرنا آپ کے لیے کبھی سمسیہ نہیں رہی ہے تو پہلا قدم اٹھائیے اور نیرنے لے ایک سارو جنک پریوہن میں یاترہ کرتے سمیہ اپنے دھن کا دھیان رکھے اور ساو دھان رہے آپ کسی قریبی کو کو کوئی سلاح دیں اور وہ اسے بہت کرتجتہ کے ساتھ سویکار کرے گا آپ آج بہت اچھے اور نرم موڈ میں ہیں آج کا دن اپنے پرانے دوستوں سے سمپرک ستھاپت کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اپنے کسی پرانے سکول کے دوست سے فون پر باتیں کر لیں آپ کو بہت اچھا لگے گا پچھلے مطبیدوں کو بھلا کر آگے بڑھنے کے لیے بھی اچھا سمائے ہے اچھی صحت پانا آپ کے لیے بہت مشکل کام نہیں ہے بس ایک فٹنس کاری کرم بنا کر اس کے انسار چلیں اور آپ کی صحت اسی سے اچھی رہے گی شریر کو ریلیکس کرنے اور ایک آگرطہ کو بڑھانے کے لیے ایک سرسائز بہت ہی ضروری ہے آپ کو اپنے لکشوں کو سچ کرنے کے لیے اپنے سپنوں کی زندگی بیتانے کی ضرورت ہے اگر آپ صحت اچھی رکھیں گے تو ہی آپ کو اس کا موقع مل پائے گا آپ اپنے سمبند کو لے ضرورت سے زیادہ گمبیر ہیں اور بہت سوچتے ہیں خود کو تھوڑا ہلکا کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ سمیں بتائیں ایک بار جب آپ سب چیزوں اور باتوں کے دوہرے ارث دھوننے سے خود کو روکنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ سمبند بہت مضبوط ہے اور آپ کو بھی کبھی کبھی ادھک نہ سوچتے ہوئے خود کو مکت رکھ کر مزے لینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کچھ دنوں سے آپ کے کاری کشیتر میں چیزیں آپ کے انسار نہیں چل رہی تھی پرنتو اب کچھ صدھار آنے کی امید ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کاری کشیتر کے مطروں کے ساتھ میتری پورن ویہہار رکھنے سے آپ شانتی سے کام میں سامنجس ستھاپت کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑنی سی نرمی دکھائے تو کاری کشیتر کے مطروں کے ساتھ آپ شانت ماحول کا مزا لے سکتے ہیں آج کا دن گھٹنا وں سے بھرا رہے گا اور آپ کو کسی اپرتیاشت گھٹنا کے لیے تیار رہنا ہے آپ کو کئی دشائیوں میں سکریہ رہنا پڑھ دھے گا لیکن سکاراتمک بنے رہیں گے آپ نئی اورجا ایوام واسطوکتہ سے پریپورن سارتھک یوجنائیں پیش کریں گے اپنوں کو بھی ان میں شامل کریں آج کسی خہاس ویکتی سے ملاقات ہوگی آپ پچھلے کئی دنوں سے آؤٹ اوان ایف فارم نظر آ رہے ہیں اور آپ کی چنتہ کا کارن بھی یہی ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے سوچنے اور کرنے کے بیچ کا اسنطولن ہی آپ کے نردھارت کیے ہوئے ادیشیوں کے پورا نہ ہونے کا مول کارن ہے خود کو راحت دیں اور اپیکشا تھوڑھی کم رکھیں اگر آپ شانتی بنا کر نہیں رکھیں گے تو بعد میں آپ کو بہت پریشانی ہو سکتی ہے اب سمجھ آگیا ہے کہ آپ ایک قدم پیچھے ہٹ کر شانتی سے اپنے سمبند کو ترک کی کسوٹی پر بھی پرکھیں آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں ملی کسی سوچنا کو نظر انداز کرتے آ رہے ہیں لیکن یہ جان لیں کہ ایسا کرنے سے اس کی اہمیت یا پرحاو ختم نہیں ہو جائے گا اپنے سمبند کے بارے میں وشلیشن کرتے ہوئے آپ کو اسے بھی دھیان میں رکھنا چاہیے آپ کو اس سمیہ کچھ کٹھور فیصلے لینے پڈ ڈی ڈی ایچ سکتے ہیں یہ سمیہ اپنے سہکرمیوں کا اتصاح برہانی کا سمیہ ہے آپ کچھ کٹھن کارے کے لیے پریاثرت ہیں جس میں آپ کے جونئر یا آپ سے نچلے کرم کے سہکرمی آپ کا سمرتھن کریں گے اور آپ کے سچے سمرتھک ہوں گے اس لیے انہیں خوش رکھے جو لوگ اپنے کاریالے میں اگرنی استطی یا اچھ پد پر ہیں ان لوگوں کے لیے بہتر کریئر کے اوسر آ جا سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بہتر 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 سمیہ لے کر آئیں گے جو کی آپ کے لیے لاب پرد ہوگا آج آپ کے بہتر بہنے کے موڈ میں ہے یہ سمیہ کچھ ایک سہاسی قدم اٹھانے کے لیے بلکل ٹھیک ہے یہ قدم پیچھے کھینچنے کا سمیہ نہیں ہے کوئی نرنی آتمک قدم اٹھائیں افسروں کا لاب اٹھانے سے نہ چوکیں جیون میں اس سمیہ وشواس سے اٹھایا گیا ایک ایک دم آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے آپ کو ابھی بے شک یہ محسوس نہ ہو یہ سمیہ پرانے سمبندھوں کا مولیانکن کرنے اور نیرس ہو چکے سمبندھوں کو ٹوڑ ڈاک پھینک نے بھی بلکل صحیح ہے آج آپ اپنے پیار کے لیے اپنے من کو ٹٹول کر دیکھیں گے پہلے آپ کے پیار اور رشتوں میں بچپنا دکھائی دیتا تھا پرانتو اب پریم اور رشتوں میں آپ کا درشتی کون کہیں ادھک سمجھدار اور پریپک ہو گیا ہے اب آپ میں سپشت روپ سے یہ وچار ودیمان ہوگا کہ آپ اس رشتے اور اپنے ہوگی حالان کی اپنے ویکتی وکاس کے لیے آپ ادھک سے ادھک سمجھ سمرپت کرنے کی کوشش کریں آن لائن پریقشاؤں یا پرمان پتر کے لیے آن لائن کچھ مارک درشن کی تلاش کریں آج آپ کو خرچوں کی تلنا میں ادھک بچت پر دھیان دینا ہوگا تو امید ہے کہ میں نے کم سے کم سمجھ میں آپ کو ادھک سے ادھک جانکاری اپلब کرا دی ہے یدی آپ کو اس جانکاری سے سمبند کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے ہر ایک سوال کا آپ کو سربوطم جواب دینے کی کوشش کریں ہمارا بس یہ پریاست ہے کہ آپ کے جیون میں کسی بھی پرکار سے پرکاش آجائے آپ کا جیون جیوتیرمہ ہو جائے پیارے دوستوں یدی جیوتش کاریکرم کی جانکاری آپ کو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک کریں اور کمنٹ میں جائے ما سیتا پورے بھکتی بھاو کے ساتھ اوش لکھے ماتا آپ کا کلیان کریں کہ یاد رکھیں جن کے ساتھ ہو ماتا سیتا ان کا کوئی بال بھ بھاکا نہیں کر سکتا ہے ملتے ہیں اگلے جیان وردھک جوتش کاریکرم میں تب تک کے لئے دھنی واد